خوش آمدید آپ سب کا سکرین پر آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہو اس کا نام جو ہے شکیل احمد ہے ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے جی ہاں گیس ککر گیس پریشر ککر یہاں ہم بات کریں واشد مشینز کو ان کو یہ ریپیئر کرتا ہے لیکن آج یہ پریشان ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے مدد کیجئے آپ کو بتانے کی کوشش کریں کہ شکیل صاحب چند دن پہلے جو ہے بیچ بیارہ سے کھنبل کی اور روا دوا تھا اور سکوٹی پہ جو ہے اس کو سازو سامان تھا سازو سامان ہی تھا جس کی وجہ سے یہ پریشر ککر واشنگ مشین اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سمالتا تھا لیکن وہ گھوم ہو گیا ہے اور اس کے بعد شکیل احمد کا کام کاج رک گیا ہے جس وجہ سے اہلی کھانا بھی متاثر ہو چکا ہے اور ساتھی ساتھ شکیل صاحب بھی متاثر ہو چکا ہے اگر آپ کو کوئی بھی اطلاع ہے اس بیگ کے حوالے سے جس بیگ میں شکیل صاحب کا سازو سامان ہے جس سے یہ اپنا کام کاج چلاتا ہے تو آپ دیئے گئے خون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئے جانتے ہیں شکیل صاحب سے کی کیا کچھ مسئلہ ہوا تھا شکیل صاحب آپ بتائیں کہ کب یہ مواقع پیس ہے السلام علیکم میں سب کو سلام کرتا ہوں تو اعتبار کو میں یہاں سے کام پر نکلا صبح صبح لگ بک دس وجہ کا ٹائم سا تو دس وجہ کے بعد میں کام پر نکلا تو اس کے بعد دس سالے دس وجہ خنوال تک پہنچا میں تو وہاں پہ میں نے دیکھا میرے سبوٹر کے پیچھے بیک نہیں تھا تو میں پریشان ہوگے دونڈتا دونڈتا آیا میں مجھے کوئی نہیں ملا تین چار دن ہوگے مجھے بیک دونڈتے تو مگر مجھے ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگا بیک کا تو اسی پر ہمارا روزگر چلتا ہے اسی کے پر ہم کماتے دن کو جاتے کام کرنے اور شام کوئی پر روزگر چلاتے ہیں تو میر بانی کر کر جس کو بھی یہ بیک ملے تو اس نمبر پر رفتہ کیجئے اور ہم کو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیے اور یہ ہمارا بیک ہم کو واپس کیجئے تو آپ بتائیں بیک کا رنگ کیسا تھا بیک کا رنگ سا بلو اور بلیک کلر کا تو اس میں واشنگ مشن کا سمان ہے اور بغیرہ بغیرہ سپیڈ پارٹس ہیں اس میں تو کافی سمان ہے اٹھ نو ہزار پر کا سمان ہے اس میں تو میر بانی کر کر جس کو بھی یہ بیک ملے تو اس نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے تو اسلام علیکم تو ناظرین مہترم یہ شکیل صاحب بات کر رہے تھے جن کا کہنا ہے کہ میں جو ہے سکوٹی پہ روان دوان تھا بیچ بیارہ سے کھانبل کی اور اور میرے پاس ایک بیٹ تھا بلو اور بلیک کلر کا جس میں سازو سامان تھا ریپیرنگ سامان واشنگ مشین کا پرشر کوکر کا گیس سلینڈرز کا وہ سپیر پارٹس بھی تھے اور قریباً آٹھ نو ہزار روپے کا سامان تھا جس کے گم ہونے کے بعد شکیل احمد کے گھر کا گھر والے پریشان ہو چکے ہیں اور ان کا کام کارس تھپ ہو چکا ہے آپ سبھی شکیل صاحب کو مدد کریں جس کو اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر کسی کے پاس اطلاع ہے تو دیئے گے خون نمبر پر رابطہ کریں آپ بنے رہا ہمارے ساتھ دیکھتے رہے جیکی نو سوائے آپ بنے رہا ہمارے ساتھ دیکھتے رہے